متحدہ ہندوستان کے آخری گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن پاکستان اور بھارت کی آزادی کی تحریک میں علاقوں کی تقسیم آزاد ریاستو کے علاق سمیت اہم معاملات کو انجام دینے میں مصروف عمل رہے لیکن اس دوران وہ ہندوستان کی تقسیم کی حوالے سے کوئی حتمی تاریخ کا انتخاب نہیں کر سکے تھے کوئی نہیں جانتا تھا کہ 3 جون 1947 کو انڈیا کی آزادی کی تاریخ تیہ کی جائے گی ویسے 3 جون 1947 کو وائس رائل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان کی آزادی اور تقسیم دونوں کا باقاعدہ اعلان کرنا تھا لیکن کون سی تاریخ ہوگی اس کا فیصلہ نہیں ہوا وائس رائل لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس دن 3 جون پلان یعنی ماؤنٹ بیٹن پلان کا اعلان کرنے والے تھے لاپیر اور کالنج لکھتے ہیں کہ 2 جون 1947 کو ساتھ ہندوستانی رہنوہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے کمرے میں معاہدے کے کاغذات پڑھنے اور سننے کے لیے وائس رائل سے ملنے گئے کانگریس کے رہنوہ جواہر لال نہرو سدار پٹیل اور آچاریا کرپلانی تھے اسی وقت مسلم لیگ سے محمد علی جناح لیاکت علی خان اور عبدالرب نشتر وہاں موجود تھے جبکہ بلدیو سنگھ سکھوں کے نمائندے کے طور پر وہاں پہنچے تھے اس پہلی ملاقات میں مہاتمہ گاندی شامل نہیں تھے ماؤنٹ بیٹن نے فیصلہ کیا تھا کہ اس میٹنگ میں کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پھر ایک ایک کر کے اپنا منصوبہ بیان کیا کہ پنجاب اور بنگال میں جو ہندو اور مسلم اکسیتی ازلا ہیں ان کے عراقین کا الہیدہ ازلاس بلائے جائے گا اگر کوئی جمار صوبے کی تقسیم چاہتی ہے تو ہو جائے گی دو ڈومینین اور دو آئین ساز اساملیہ بنائی جائیں گی صوبہ سندھ اپنا فیصلہ خود کرے گا وہ ہندوستان کے کس حصے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اس پر آسامل کے شمال مغربی سرحد اور سیلہٹ میں ریفرینڈم کرا جائے گا اس کے بعد ماؤنٹ بیٹن نے اپنے پورے منصوبے کی وضاحت کی گاندی نے ایک لفافہ لیا اور اس کی پشت پر کچھ لکھنا شروع کیا لکھتے لکھتے انہوں نے پانچ پرانے لفافے بھر ڈالے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ان لفافوں کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کیا اس کے بعد گاندی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے وقت کی حد کے اندر کانگریس اور شکھوں سے رضا مندی حاصل کر لی تھی لیکن محمد علی جنہ اس پر راضی نہیں ہوئے تھے ڈومینک لاپیر اور لیری کالنڈز نے اس واقعے کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ میری جنہ صاحب کے ساتھ کل رات بہت دوستانہ بات چید ہوئی اور ہم نے اس پلانٹ پر تبادلہ ہی خیال کیا اور جنہ صاحب نے ذاتی طور پر مجھے یقین دلا کہ وہ اس پلانٹ سے متفق ہیں 3 جون 1947 کو شام 7 بجے کے قریب تمام سرکردہ لیڈروں نے دو الگ ملک بنانے پر رضا مندی کا بقائدہ اعلان کیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سب سے پہلے بات کی اس کے بعد نہروں نے ہندی میں کہا درد اور عذیت کے درمیان ہندوستان کا عظیم مستقبل تعمیر ہو رہا ہے پھر محمد علی جنہ کی باری آئی انہوں نے انگریزی میں تقریر کی اور پاکستان زنداباد کے نارے کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کیا اگلے دن لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پریس کانفرنس سے خداب کیا اور اپنے منصوبے کے بارے میں بتایا جو ہندوستان کا جغرافیا بدلنے والا تھا ہر کوئی وائسرائی کی تقریر کو غور سے سن رہا تھا پھر ایک سوال آیا جس کا جواب تیہ نہیں تھا سوال یہ تھا کہ اگر سب اس بات پر متفق ہیں کہ اقتدار جلد جلد سومپ دیا جائے جناب کیا آپ نے تاریخ کبھی سوچا ہے ماؤنٹ بیٹن نے اپنے دماغ کی دوڑ شروع کر دی کیونکہ اس نے کوئی تاریخ تیہ نہیں کی تھی پھر کچھ دیر بعد ماؤنٹ بیٹن کی آواز اچانک گنجی اور انہوں نے اعلان کیا کہ پندرہ اگست انیس سنتالیس کو اقتدار ہندوستانی ہاتھوں میں دے دیا جائے گا کسی نے نہیں سوچا تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان میں برطانیہ کی تاریخ پر اس طرح پردہ ڈالیں گے آخر کار چودہ اور پندرہ اگست کی درمیانی رات کو ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان ایک نئے ملک کے طور پر وجود میں آیا اب دونوں ممالک آزاد تھے لیکن ایک نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا